اسلام علیکم بھائیوں سب شوکین بھائیوں کو ہماری طرف سے سلام آج ماشاءاللہ تنویر بھائی نے سات پروازوں میں کوئی نور آل یونیٹیٹ سپر کپ میں جس میں کراچی کی تمام بڑی ستین تھی اس کا اندر لے لی پہلی پوزیشن سات پروازوں میں سات سو پندرہ گھنٹے بیلسمنٹ بنا کر پہلی پوزیشن آسل کی اور کوئی نور گرینڈ آلائنس میں ماشاءاللہ یہ باسد بھائی کبوتر اڑ رہے ہیں جو پہلی پوزیشن پر ہیں اور ہم لوگوں نے اس میں سیکنڈ پوزیشن لے لیے اور الحمدللہ آج ہمیں مبارک بات دینے کے لیے کافی لوگ چھت پر موجود ہیں یہ ہماری پوری ٹیم بھی ادھر موجود ہیں یہ حمزہ ساجد بھائی زہیر بھائی جو ماشاءاللہ اس چھت پر ٹوٹل محنت اور سارا دماغ کبوتر اڑانا کبوتر سمالنا ان کے ذمہ داری تھی اور ہمارے شیرولی بھائی اور یہ رشید بھائی جبار بھائی ودان بھائی افتخار بھائی ہمارا رنگی کے صدر اور آج کے دھولہ تنویر بھائی امتیاز بھائی آصف بھائی انہوں نے ماشاءاللہ زبردست منصفی کے فرائز انجام دیئے ایک آصف بھائی نے اور ایک رشید بھائی نے اور بھی کافی منصف گئے دے اس کے بعد جی جی شرولی بھائی نے بھی منصفی کے فرائز انجام دیئے اور آدھی منصفی میں نے بھی کیے آج کالا پل سے محمدہ بات سے ماشاءاللہ جبران بھائی بھی تشریف لائیں مبارک بات دینے کے لیے ساتھ ان کے عظیم بھائی غفار بھائی غفار بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں کچھ مہمان پیچھے بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ آج کی جیت ہماری پورے ٹیم ورک کی جیت ہے کسی ایک فرد وائد کی جیت نہیں ہے سب سے پہلے اورنگی کے صدر افتخار بھائی کے پاس لے کے جاؤں گا جی افتخار بھائی اسلام علیکم تمام دوستوں کو سب سے پہلے سلام میرا اسلام کے بعد میں بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا جس میں تنمیر بھائی نے سیکنڈ پوزیشن آگے اور میں تنمیر بھائی کو بھی تہدیل سے مبارک بات زہیر بھائی کو تنمیر بھائی کو سغیر بھائی کو اور تمام ٹیم کو جو یہاں پر کام کر رہی ہے شہرولی بھائی اسد بھائی جتنے لوگ بھی اس شد پر کام کر رہے ہیں میں ان سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ میں ساتھ ساتھ استاد غلام مصطفیٰ کو بھی بہترین ٹورنمنٹ ارگرنائز کرنے میں مبارک بات پیش کروں گا جس میں تنمیر بھائی نے فرس پوزیشن آسل کیا الحمدللہ اور اورنگی ٹاؤن کا نام روشن کیا اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس وقت اورنگی ٹاؤن ہمارا آن اپ ہے اور انشاءاللہ ایسے جاری رہے گا اور تمام شکینوں کو تمام استادوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کو میری طرح سے بہترین ٹورنمنٹ اور رائز کرنے پر مبارک بات بہت شکریہ آج ہماری چھت پر منصفی کی فرائز غفار بھائی نے انجام دی غفار بھائی ماشاءاللہ کسا شوک ہوا ماشاءاللہ بہت اچھا شوک ہوا ماشاءاللہ بہت اچھا شوک کیا اور کافی اچھے منیجمنٹ سے انہوں نے علاقہ ہی کب بھی اڑایا اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ دو چار ٹورنمنٹ میں جنہیں اس سال لیا ہوا تھا سب میں انہوں نے بہت اچھی پوزیشن ہی کی ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن پفور بھائی شوک کسا لگا آپ کو کوئی شکایت ہم سے نہیں نہیں ماشاءاللہ آپ کا شوک بہت اچھا ہے دبیو رائی کا جگہ بھی اچھی ہے کوئی شکایت اور آج کے دولہ ماشاءاللہ تنویر بھائی بڑی جد و جہد بڑی محنت کے بعد اس چھت کو ماشاءاللہ دو سال ہوا ہے اور دو سال کی انتق محنت کے بعد آج ماشاءاللہ ان کو اللہ نے عزت بکشی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارا بھائی نے پوزیشن لی اور سب سے پہلے پانچ پڑگوں میں انہوں نے تقریباً پانچ سو بتیس گھنٹے بنا کے اورنگی کے چیمپئن بنے علاقائی اس کے بعد آل کراچی میں فرس پوزیشن غلام مصطفیٰ کے کپ میں اور اس کے بعد باسد بھائی مطلب ماشاءاللہ کراچی میں جتنے ٹورنا میں فرس پوزیشن پہ اللہ پاک ان کے خیر و آفیت سے نورباری بھائی کی بڑھ رہے ہیں نورباری بھائی کے بھی بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی خیر و آفیت سے بٹھائے تو ان سب بھائیوں نے محنت کی ہے جو نصیب میں اللہ پاک عزت دینے والا ہے اس کا میں شکر عدا کرتا ہوں اور انشاءاللہ شوک کو مزید بہتر کروں اور بھائیوں آج میں تنویر بھائی کے بارے میں ایک بات بتا دوں رمضان قبوتروں کے پرفل ہوئے تھا تنویر بھائی نے مجھے کہتے ہیں میری خواہش میں کراچی جیتوں اور اللہ نے ماشاءاللہ رمضان میں ان کی سلیت تنویر بھائی ایسا ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اماحہ جبران بھائی بھی ہیں جبران بھائی کیا بولیں گے آپ اسلام علیکم جی آج ہم لوگے تنویر بھائی کی چھت میں موجود تھے یونیٹیٹ کی طرح سے استاد مصطفیٰ بھی یہاں بھی موجود تھے اور یونیٹیٹ کی طرح جو کپ اڑایا گیا تھا ایک لاکھ جس کی انامی رکم تھی اس میں ماشاءاللہ تنویر بھائی نے فرس پوزیشن لی اور ہم ان کو سراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سپیشل ان کو مبارک بھائی دنے کے لیے ہم لوگے یہاں پر آج موجود ہیں ہر سال ان کی چھت ماشاءاللہ نمبروں پہ ہوتی ہے بس ٹائم آؤٹ ہونے کی وجہ سے کبوتر ان کے ساتھ بیڑھ لکھ ہر سال کی طرح ہو جاتا ہے مگر اس سال ماشاءاللہ کبوتر انہوں نے بہت اچھے اڑایا ماشاءاللہ سے پورے گروپ کو مبارک بات دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر انہوں نے اڑایا ماشاءاللہ سے یہ سب بھائیوں کا آپ کے چہرے دوبارہ دکھاتا ہوں یہ رشید بھائی ہیں آرف بھائی ہیں یہ سب یہ آرف بھائی جو ان کے آپ چہرے دیکھنے جانتی نہیں ہیں یہ سب اس چھت کے لیے دعا گوھتے اور ڈیلی دعا کرتے تھے ماشاءاللہ کہ تنویر بھائی یہ کبوتر اڑے ہیں یہ زہیر بھائی کبوتروں کا سمال رہا ہے آپ کو تھوڑا کبوتر جو آج اڑے ہیں آج بھی ہم لوگوں نے سات بجے تے کھول دی تھی میں آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں زہیر بھائی ماشاءاللہ پھر کبوتروں نے خدمت میں لگ گئے زہیر بھائی یہ کبوتری آج ہماری لاسٹ بیٹھی ہے نو بچ کے کتے منٹ پہ نو بچ کے دو منٹ پہ یہ کبوتر اڑے ناظرین آج آج سات بجے ہم لوگوں نے تے کھول دی تھی اور کبوتر نو بجے تک بیٹھے ہیں اور بھی تو سیدھ رٹنا میں آپ کو تھوڑا کبوتروں کو بھی شوق کروایا تھا ہوں دو فیلڈ مادیوں کی تھی ایک فیلڈ نروں کی تھی یہ کبوتر ماشاءاللہ جید ہے دو فیلڈوجہ دو فیلڈ کبوتر کبوتر ایدف دو فیلڈ ایدف ایدف دو فیلڈ صحابہ بھائی جو اچھت کے محاوت بھی ہیں اور ماشاءاللہ تمام خوراک بنانے کا فرائز ان کے سر پر ہیں اور بڑا اچھی محنت کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت خبار بہت چلتے ہیں بھائیوں ساتھ میمان بیٹھے ہیں انشاءاللہ بھی باسد بھائی کی طرف جا رہے ہیں وہاں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آج ریکارٹ ٹوٹے گا ایوریچ کا 778 گھنٹے کا خوصہ غلام مصطفیٰ کا یہ تنویر بھائی کی اپریڈر کبوتا رہے ہیں چھوٹے 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 شیرولی بھائی اپنے زارے خیال دیں اس کے بعد ایم ویڈیو کو اینڈ کریں گے میں کیا ہوں بھائی جان بس ماشاءاللہ بہت خیارہ شوق ہوا اور جو بڑی راضی خوشی احتتام تک پہنچا مصطفیٰ بھائی اور باسد بھائی نے دونوں ٹورنمنٹ بہت پیارے ٹورنمنٹ شلے سب چھتوں نے بڑے اچھا فرما بھی لیکن پھر میں کہوں گا کہ بھائی بھائی کا بڑا دکھ ہوا ہے دل سے دکھ ہوا ہے اس کا بہت اچھے کبوتر اڑھا ہے اس نے لیکن جب بیڈ لگ اس کا یہ ہوا کہ اس کے کبوتر کینسل ہو گئے تو چلو یہ تو کیم کا ایک حصہ لیکن بہرحال بس اور کیا کہوں گے چلے بھائیوں ابھی چلتے ہیں باسد بھائی کی طرف انشاءاللہ وہاں کبوتر اڑھ رہے ہوئے آپ کو وہاں سے شوک کروائیں گے اور انشاءاللہ تب تک کے لیے دیں اجازت بھائی کی طرف انشاءاللہ